کئی بار آرکھن کے نام پر یوگتہ کا سوال کھڑا کیا جاتا ہے جس کا جکر بھی ہمارے ماننی سدسیوں نے کیا لیکن اس یوگتہ کا نردھارن کیسے ہوگا کیسے آپ تیہ کریں گے کی کونسا وقتی زیادہ یوگ بن گیا اور کونسا وقتی کم یوگ ہے اس کے لیے ہندوستان کے پرکھیات سماجوادی نیتا سورگیے ڈاکٹرل مرام منوحر لوہیہ کے واقعوں کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی وقتی اگر 20 کلومیٹر آگے ہے اور کوئی وقتی 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہے تو ان کے بیچ میں پرتیوگتہ نہیں کرائی جا سکتی جو وقتی 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہے اس کو پہلے آگے کرو تب ان کے بیچ میں پرتیوگتہ کراؤ یہ بھاونہ تھی یہ دھارنہ تھی پچھلوں کو ونچتوں کو سوسیتوں کو آرکشن دینے کے پیچھے ماننے ہوئے اور ایسا نہیں ہے کہ پچھلوں کو آرکشن دینے کی لڑائی ونچتوں کو دلیتوں کو ان کا ادھکار دلانے کی لڑائی صرف اسی سماج کے لوگوں نے لڑا یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ ہندوستان کے سماجوادی ویچار دھارہ سے لکھلے ہوئے لوگ چاہے وہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا رہے چاہے وہ رگو تھاکور جی جس کے ساتھ میں نے کام کیا وہ کسی سوڑ جاتی سے نہیں کسی دلیت یا پچھلے جاتی سے نہیں تھے ماننے بڑھ لوگ نائک جے پرکاس نارائن جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے مدھو لیمے جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے راج نارائن جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے موہن سنگ جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے جانیسور مشرا جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے کسن پٹنایک جی کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے اور چودری چرن سنگھ جی جو جن کی جاتی آج پچھڑے میں سامل ہوئی ہے وہ کسی پچھڑی جاتی سے نہیں تھے مانوار لیکن انہوں نے ہمیشہ پچھڑوں کی ونچیتوں کی سوشیتوں کی لڑائی لڑی اس کی آواز کو اٹھایا اور مجھے بھی سو بھاگی ملا رگو تھاکر جی کے ساتھ کام کرنے کا سماجوادی آندولن کو پڑھنے کا سمجھنے کا ہم لوگوں نے نعرہ لگایا جب تک بھوکا انسان رہے گا دھرتی پر توفان رہے گا دھن اور دھرتی بٹ کے رہے گی بھوکی جنتہ چپ نہ رہے گی راست پتی ہو یا چپراسی کی سنتان سب کو سکھا ایک سمان جب سکھا سمان نہیں ہوگی تو پرتیوگیتہ کیسے ہو سکتی ہے ایک بچہ بہت اچھے انسٹیچوٹ میں اس لیے پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پتہ کے پاس سمردی ہے پیسہ ہے ایک بچہ معمولی سی سکول میں بھی نہیں پڑھ پاتا کیونکہ وہ گریبی میں ہے کیونکہ وہ پچھڑے اور دلیت سماس سے آتا ہے ابھاؤں میں جندگی بتاتا ہے اس کے قارن سے اس کو اچھی سکھا نہیں مل پاتی تو پرتیوگیتہ کی جو بات کہی جاتی ہے کمپیٹیشن کی جو بات کہی جاتی ہے وہ بات جائج نہیں ہے پہلے آپ ان کو سوویدھائیں اپلقد کرائیے سمان سکھا دیجئے ان کو سمان اوسر دیجئے اور تب آپ آرکشن کے نام پر یوگیتہ کا سوال کھڑا کیجئے آج اگر لوگ سبھاؤں میں ویدان سبھاؤں میں دلیتوں کے لئے آرکشن کی ویوستہ نہیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی ہم سمجھ سکتے تھے 27000 کروڑ روپے بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں میں خرچ کیا ہے کاؤں میں خرچ کیا ہے کان سا دلیت بھارگ کا ویتی کان سا پچھڑے ویتی کان سا پچھڑے ویتی 101 کروڑ روپے چناؤں میں خرچا کر کے چناؤں جیس سکتا تھا یہ آقلے ہیں یہ آقلے ہیں یہ آقلے ہیں یہ آقلے ہیں یہ سامنے آئے ہیں تو چناؤں میں خرچ کی بھی سیما باندھی جانی چاہیے چناؤں کے اندر خرچ کی بھی سیما ہونی چاہیے اناب سناب پیسہ خرچ کرنے کی شکتی جن کے پاس ہے وہی پہنچیں گے جو موجود ہیں میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں دوسری بات دوسری بات ماننے ور دوسری بات ماننے ور دوسری بات ماننے ور سرکار کے منطری اپنی بات کہنے سے ہوا روک رہے ہیں ہم لوگوں نے کوئی روکنا کوکی نہیں کی ہم لوگوں نے کوئی روکنا کوکی آپ کے پاس نہیں کی تو سبسکینیٹ کریں کرپیادی اس چرچہ کو آپ چلنے دیجئے آپ کو پریشانی ہونے لگتی ہے آپ اگر مانگ ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سچ سننا نہیں چاہتے سچ سننا نہیں چاہتے پچھلوں کے بارے میں دلیتوں کے بارے میں آواز اٹھے گی تو سچ سننا نہیں چاہتے یہ آج ہے آپ کا آپ نے سبسکینیٹ کرنے دلیتوں پچھلوں کی بات ہوگی تو چلنے نہیں دیں گے آپ بتائیں سنتو لیجئے سنتو لیجئے آپ اور جہاں تک جہاں تک آرچھوں جن سنستاؤں میں لاغو نہیں ہے نیائے پالیکہ کی بات ہو نیائے پالیکہ نیائے پالیکہ کی بات ہو یا میڈیا کی بات ہو جہاں پر آرچھوں کی بیوستہ لاغو نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی مہتکونڈ بل ہے ویدھان سبھاؤں میں لوگ سبھاؤں میں پرتنے لوگ سبھاؤں کے اندر پرتنے جت ملنا چاہیے پچھلے ورک کے لوگوں کو آتی پچھلے ورک کے لوگوں کو اور ابھی ہمارے وکاس مہاتمہ جی نے سوال اٹھایا کہ اس سے الگ سنکھے کی جاتیوں کا کیا ہوگا مائنورٹیز کا کیا ہوگا ان میں بھی جو پچھلے جاتیاں ہیں ان کو بھی موقع ملے گا آپ تین طلاق دیکھ لاکے قانون لاکے مسلم محلاؤں کو نیائے دینا چاہتے ہیں مسلم برگ میں جو پچھلے لوگ ہیں ان کو بھی اس بیوستہ سے نیائے مل جائے گا تو اس لیے ہم عام آدمی پارٹی کی اور سے اس بل کا پوری طریقے سے سمرتن کرتے ہیں دھنے وال مانے دھنے وال سنجے جی آپ کچھ سنجے جی اب اب انہوی سانسد ہیں اب ادھونے جو بات کہی ہے کہ اتنا پیسہ خرچہ کر کے یہ جیت ہماری پیسے پر ہوئی ہے یہ ریکارڈ میں گیا ہے اس لیے یہ اچیت نہیں ہے انہا اس کو آثنٹیکیٹ کریں ادھرا اس کو ریکارڈ سے باہر کریں نیمتہ جانچ کر کے جو چیز صحیح ہوگے ریکارڈ آثنٹیکیٹ نہیں ہوگا جو پراودان ہوگا اس کے انسار کام ہوگا جو پراودان ہوگا اس کے انسار کام ہوگا جو جو میڈیا کی رپورٹ جو نیم ہوگا اس کے تہد ہی کام ہوگا سبسٹینیٹ کرنے کے بیوستہ ہوگی تو آپ کو کرنا پڑے گا جو راجع صلح کے کانون ہے اس کے تہد ہی کام ہوگا پیس نای نیکس ٹری اجے پرتاب سنگھ نو 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 بڑی کوئی اور چیز ریکارڈ پر نہیں کہا جائے اجے پرتاب سنگھ سر اجے پرتاب سنگھ آپ کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں جائیں گے ماننے اجے کی آپ کی بات رہے گا کوئی اور چیز ریکارڈ پر نہیں جائیں گے اجے پرتاب سنگھ آپ کوئی اور بات ریکارڈ پر نہیں جائے گی اجے جی آپ اجے جی آپ بولے کوئی بات ریکارڈ پر نہیں جائیں گے اجے جی آپ بات ریکارڈ پر نہیں جائیں گے